کوئی اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے پانچ دانس دن میں کامیابی ہو جائے گی اخبار سالہ بھی پڑھو گے اللہ اللہ بھی ہوتی رہے گی پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے گی اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے دل کہے گا اللہ اللہ زبان کہے گی اللہ اسمر دل کہے گا اللہ اللہ لامی آلد ولامی اولد دل کہے گا اللہ اللہ زبان اقرار کر رہی ہے دل تصدیق کر رہا ہے اور جسم عمل کر رہا ہے زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں زبان دلیل سے منواری ہے کہے دے اللہ ایک ہے دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے اللہی اللہ زبان کا تصرف ہے امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو یہ زبان کا کمال ہے اور اس دل کا کمال ہے یہاں گونجتا ہے ارشم اللہ والے سنتے ہیں تمہاری اس نماز اس کو یہ دل ارشم اللہ میں پہنچائے گا وہ نماز مومن کا مہراج ہے اس کے بعد ولی کی نماز شروع ہو جاتی ہے جس کو بولتے ہیں نماز عشق ایک دفعہ مجدد علیہ السانی رحمت اللہ مسجد میں گئے دیکھا ہے ایک آدمی سو رہا ہے سوچا ہے شاید نماز پڑھ کے سویا ہوگا پھر گئے سو رہا ہے آپ اثر سے مغرب تک مسجد میں رہتے ہیں مغرب کی آزان ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے آپ فوراں اٹھے برہ موئے جگایا اٹھ یا نماز پڑھ یا مسجد سے نکل جا فوراں اٹھا وضو کیا جماعت کھڑی ہونے والی تھی بلند آواز سے کہا امام صاحب رک جائیں امام صاحب رک گئے اس نے نیتی دور کا سنت وقت فجر دیکھتے ہیں فجر کا سما ہو گیا پھر اس نے زور کی نماز پڑھی پھر زور کا سما ہو گیا وہ جماعت والے دیکھتی رہ گئے پھر اس نے اثر کی نماز پڑھی راوی لکھتا ہے سورج واپس نوٹا ہے اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے بہتر تھا مجھے دگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے ہوئے مجھے دگانے سے پڑھتے ہیں میرا شاہی میرا شاہی جوہر شاہی جوہر شاہی آگے جس اس میں ذات کی بات کریں یہ کسی نبی کو نہیں ملا بنی اسرائیل کے سارے نبی ترستے رہے کہ یہ ہم کو اس میں ذات ملے کسی نبی کو نہیں ملا اگر ملا تو حضور پاک کو ملا حضور پاک کے وسیلے سے اس امت کو ملا تب اس کو فضلت ہوئی موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں صفاتی سے عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا سلمان علیہ السلام یا وہابوں کا دعود علیہ السلام یا ودودوں کا باقی نبی اپنے اعلیٰ ازم مرسل کا کلمہ پڑھتا ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ بیدار دے جواب آیا تاب نہیں ہے سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آگے کہ میں نبیوں کے امتی کے برابر نہیں جلوہ دے دیکھی جائے گی جلوہ پڑا اور موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے یہ تو سارے مانتے ہونا اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کتور میں بہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں کیا وجہ تھی موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یار امانوں کا صفاتی نور تھا وہ ذات کی تاب نہ لاسکا حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا ذات ذات کے سامنے مسکرایا اور حضور پاک کے طفیل وہ اس امت کو ملا ہے تب اس کو فضیلت ہوئی ہے اور امت تو اس سے ڈرتی ہے یا محلوم ہے فضائیہ سب سے آلہ لڑنے میں کیوں آلہ ہے کہ وہ جہاں سے لڑتی ہے اگر اس سے جہاں چھن جائے تو وہ بندوق والا اس سے بہتر ہے اگر تم سے اس میں ذات چلا گیا تو تم سے وہ یا رحمانوں والے دیتا ہے ایک عدیش شریف میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی یہ یا رحمانوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت یہ یا ودودوں سے چمک رہے ہیں دعود علیہ السلام کی امت یہ جو اللہ سے چمک رہے ہیں یہ حضور پاک کی امت ہے یہ تمہارا نشان ہے حضور پاک کے بعد یہ اس میں ذات نوہ حسابہ کرام کو ملا جنہوں نے سلزلہ چلایا یہ چشتی نقشبندی قادر یہ اسی میں آتے ہیں نوہ حسابہ کرام سے پھر یہ بارہ اماموں کو ملا جو وقت کے غوث تھے بارہ اماموں سے لے کے پھر یہ غوث پاک کو دے دیا تب آپ غوث آزم کہلائے اس وقت اس میں ذات غوث پاک کے پاس ہے اور غوث پاک تک پہنچنے کے لیے کسی کا مرید انہوں پر پہلے اور یہ اس وقت تک غوث پاک کے پاس رہے گا جب تک میدی علیہ السلام نہیں آتے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے مرید میرے ہاتھ بہت بڑھائے فرماتے ہیں کہ میرا مرید ایک دفعہ ہو گیا جیسا بھی ہے مرتے وقت ایمان سیجھ جائے جو آپ فرماتے ہیں میرا مرید کون ہوگا میرا مرید وہی ہوگا جو ذاکر ہوگا پھر فرماتے ہیں بحجت الاسلار میں کہ میں ذاکر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے ورنہ یہ زبانی طور پر تو توتہ بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے ادھر حدیث ہی کہ جس کا مرتے وقت زبان پر کلمہ ہوگا بغیر اس آت کتاب پر جنت میں جائے گا حدیث اور آپ کو کونٹ ٹکراؤ گیا آپ نے ستر مرتبہ اللہ سے بیادہ لیا ہے کہ میرا مرید ایمان کے بغیر کبھی نہیں جائے گی لوگ کہتے ہیں ہم کو کلمہ تو آتے ہی ہے تو مرد کو پڑھ لیں گے لیکن یہ پتہ کہ مرنے سے پہلے ہی زبان بند ہو جائے گی آزاروں میں کسی ایک کا سنتے ہیں کہ مر بھی رہا تھا اور کلمہ بھی پر رہا تھا حضرت امام راضی رحمت اللہ ایک بزرگو گزرے ہیں بہت بڑے عالم تھے انہوں نے اپنی زبان کو کلمہ سے تر کیا ہوا تھا سوتے رہتے تھے زبان کلمہ پر تھی رہتی تھا لیکن جب وہ باطن میں لگتے تو زبان ہو تو لگ جاتی موت کا وقت آیا شیطان نے سوچا ہے کہ یہ جنپی کلمہ پڑھتے جائیں گے بغیر اسحاب کتاب کے جائیں گے چلو اتنا تو کر دوں کہ اسحاب کتاب ان کا حق وہ آیا آ کے پوچھنے لگا بتاؤ تم نے رب کو کیسے مانا کوئی دلیل دو ایک دلیل دی اس نے نئے کہانے کی اور 99 دلیلیں دی اس کا مقصد یہ تھا کہ دلیلوں میں ان کی جان نکل جائے کلمہ نہ پڑھ سکیں ادھر حضرت نجم کبرہ دیکھ رہے تھے دور سے پانی کا چھنٹا مارا اور کہا اے نادان تو کہہ دیکھ میں نے بغیر دلیل کے رب کو مانا اور کلمہ پڑھ اور تین دفعہ تقرار کری روح پرواز کر رہے تھے وہ شیطان نے ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا پریشان کرنے کے لئے عام آدمی کیا کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں گا لیکن وہ لوگ جن کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں وہ مر بھی رہے تھے شیطان کا تصرف اس زبان پر ہے کہ زبان عالم ناسود میں دل کا تلق عالم ناسود سے نہیں ہے دل کا تلق عالم ملکود سے ہے کیونکہ شیطان کا تصرف زبان پر ہے دل پر یہ عالم ملکود سے اس کا تک رہو گیا اور وہ مر بھی رہے تھے اور اللہ اللہ کر بھی رہے تھے اتاکہ مر بھی گئے مرنے کے بعد بھی دیڑھ سیکن تک اللہ اللہ کرتے ہیں قدیش شریف میں زبان کا ہے وہ بھی گوشت کا لوترا یہ بھی گوشت کا لوترا اس لوتھے کو اس سے ستر کونہ زیادہ فضلت ہے اب بغیر ساتھ چتا کے جنت میں کیسے جائے گا قبر میں چلا گیا منکر نکیر آگئے وہ تین سو سٹھ سوال کے جو آپ پوچھتے ہیں